حکومت کا نیب ترمیمی آرڈننس 2019 لانے کا فیصلہ نیب پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن اور سکینڈل پر کاروائی کر سکے گا تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہو تو گرفتار ملازم زمانت کا حفدار محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی حکومت نے نیب ترمیمی آرڈننس 2019 لانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذراعہ کے مطابق وفاقی وزارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈننس کی سمری وزر آزم عمران خان کو ارسال کی ہے جس کی کابینہ آرکان نے بزریا سرکولیشن منظوری دی ہے مجھا وزر آرڈننس میں کہا گیا ہے کہ محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف نیب کاروائی نہیں کرے گا نقائص سے فائدہ اٹھانے والے ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی سرکاری ملازمین کی جائدات کو عدالتی حکم نامے کے بغیر منجمد نہیں کیا جا سکے گا مجھا وزر آرڈننس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کی احساسوں میں بے جائز آفے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی کاروائی ہو سکے گی تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہو تو گرفتار سرکاری ملازم زمانت کا حق دار ہوگا نیب پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن اور کینڈل پر کاروائی کر سکے گا ٹیکس، سٹاک ایکسچینج، آئی پی اوز سے متعلق معاملات میں نیب کا دارہ اختیار ختم ہو جائے گا آرڈننس کے مطابق ٹیکس، سٹاک ایکسچینج، آئی پی اوز معاملات میں ایف بی آر، ایس ای سی پی، بلڈنگ کنٹرل آثورٹیز کاروائی کر سکیں گے زمین کے تاجن کے لیے ایف بی آر یا ڈسٹرک کرکٹر کے تیہ کردہ ریٹ سے نیب کاروائی کے لیے رہنمائی لے گا